الحمدللہ الحمدللہ اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو آئیں اس کی طرف اطاعت گزار بن کر کیا ان کے ملوں میں منز ہے یا وہ شرط میں پڑھ گئے ہیں یا اندیشہ اور ڈر رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر زیادی کریں گے بلکہ خود وہی ظلم کرنے والے لوگ ہیں آج ماری سورہ نور کی آیت مبارکہ پچاس ففٹی تک کی دلاوت درہنہ کا شرط میں سید ہوا اور یہاں یہ رکھو بھی مکمل ہوا اور سلاسہ بھی مکمل ہوا ان آیات کے شاہر نظور کے حوالہ سے مفسرین کرام علیہ و رضوان نے جو ایک واقعہ نقل کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں بشر بن ابو الحال بتایا جاتا ہے بشر بن ابو الحال اب اس سے پہلے یہ بات ہے نشید کر لیں کہ قافض منافق مشرقین جہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی اس بات پر کامل یقین رکھتے تھے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنے حقیقت پسند ہیں وہ اتنے عادل ہیں وہ اتنے منصف ہیں وہ اتنے سچے اور صادق ہیں کہ ان کے پاس غیر مسلم یہودی اور عیسائی اور کافر مسلمانوں کے خلاف کے ساتھ جو ان کی لڑائی اور جگڑا ہوتا تو اس کا احساس کروانے کے لیے وہ حقوں کے پاس دی جاتے تھے بلکہ مسلمانوں سے کہتے تھے چلو محمد عربی کے پاس ہم تمہارے نبی سے پیسلہ کروانے ہیں اب یہ بات بڑی ہمارے لیے قابل فقر ہے اور قابل توجہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسوہ حسنہ اور آپ کا عدل و انصاف کتنا مشہور تھا کہ غیر لوگ بھی اپنوں کی بجائے آپ کے پاس انصاف لینے کے لیے آپ کی درگاہ میں آیا گئے تھے وہ انصاف جسٹس یہ ایک مسلمانوں کا شروع سے ایک طرح افتیاد رہا ہے اور مسلمانوں کا یہ ایک خاص پیسان بھی رہی ہے کہ مسلمان باقی نیزوں میں تو شاید گمی بیشی کر لے گا لیکن انصاف کے معاملے میں مسلمان کبھی بھی جنگی نہیں پا لے گا اب اس یعودی اور اس بظاہر جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی کہتا تھا اپنے آپ کو لگن تھا منافق وہ یعودی کی کھیتی میں زیادی کرتا اس کی کھیتی کبھی اپنے جانبروں سے چرا لیتا کبھی اس کے جانب کچھ مقصان پہنچا لیتا کبھی اس کا پانی توڑ لیتا اس طرح کی اس کے ساتھ کوہرکتیں یہ کرتا رہتا تو جب ان کا یہ لڑائی اور مخاصبہ پڑھا تو اس نے کہا چلو ہم آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا فیصلہ کرواتے ہیں انہوں نے جو فیصلہ فرما دیا تیرے حق میں کر دیا مجھے قبول ہے میرے حق میں کر دیا مجھے پھر بھی قبول ہے آپ ان سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں تو وشر بن ابو الہول کہنے لگا بدبخت آدمی کہ نہیں ہم ان کے پاس نہیں آتے ہم آپ یہودیوں کے جو سردار ہیں اور یہاں مدینہ منورہ میں تمہارے بڑے ہیں قبولہ کے قاب بن نشرف یہ یہودی تھا ہم قاب بن نشرف کے پاس جاتے ہیں اور قاب بن نشرف جس کا فیصلہ کرواتے ہیں تو یہودی کر لگا نہیں قاب بن نشرف کے پاس ہم میں نہیں جاؤں گا قاب بن نشرف تو یہودی ہے اور وہ اپنی بات انصابیوں میں پورے مدینہ منورہ میں شہر ہے تو اس کے پاس جاتے ہو اور اس کے پاس نہیں جاتے ہو جو تمہارا نبی بھی ہے تمہارا رسول بھی ہے تو اس کا گلمہ بھی بڑھتے ہو اور پورے عرب اور پورے مکہ اور مدینہ کے اندر اس کے عدل و عقصات کے ڈنکے پوری دنیا پہ بڑھ رہے ہیں چلو ہم تو اسی کے بات سنیں اب یہ پیشل بن ابوالغول بادلے نام کاستہ اس یعودی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آگیا حضور علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ سنا وہ ساری بات جی سنی تو اس بات جی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کے سامنے جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ سے جب کوئی فیصلہ کروایا جاتا آپ کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے یہ میرا امنا ہے یہ مرایا ہے یہ میرا دشمن ہے یہ میرا دوست ہے حضور جب بھی فیصلہ فرماتے تھے تو فیصلہ میرن پر فرمایا ہوتے تھے اور آج ہمارے اوپر بھی یہی ذمہ داری ہے جس کو سرپنس بنایا جائے جس کے پاس کوئی فیصلہ لے جایا جائے تو خدا رہا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے نہ کہ اپنے تعلقات اپنی لشتہ داریاں اپنی برادریاں یا کسے اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے اگر کسی نے ایسا کیا تو قیامت والے نے محرور کی بارکہ میں بھی مجرم تھرائے جائے گا اور اللہ کی بارکہ میں بھی اس کو مجرم کے طور پر بیش کیا رہے گا اب سرکات میں فیصلہ یعودی کے عقل کر دی اب یہ منافق جو ہے یہ وہاں سے نکلا اور یعودی سے کہنا لگا کہ میں تو یہ فیصلہ نہیں مانتا نوش بللہ سمجھتا اب تھا یہ منافق بدوقت مسلمانوں کے لیے یا مسلمان جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے غور کی بارکہ سے بڑی بارکہ ہر کونسی ہے کوئی اور بارکہ نہیں دنیا پر اللہ کی ذات پر سرکات اب جب یہ واحد نکلے تو بشف پر ربو اور رہود کر لگا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے آؤ ہمارے ہاں مسلمانوں میں عدل کے حوالہ سے فاروق آدم بڑے مرسول ہیں آؤ ہم یہ فیصلہ فاروق آدم سنگان سے تو وہ یعودی کر لگا کہ مجھے کوئی اطراز نہیں ہے فاروق آدم کے بارے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ مسلمانوں میں بڑا سچا آدمی ہے اور بڑا اچھا عادل آدمی ہے اور انساء کرتا ہے چلو مجھے کوئی اطراز نہیں میں نے تمہارے نبی سے بھی فیصلہ کروا لیا ہے اس کے بعد تمہارے نبی کے غلان فاروق آدم سے بھی کروا لیتے ہیں اب جب وہاں گئے تو اس مسلمان تو آپ نے آپ کو کہتا تھا یعودی منافق پیشت بن ابو الہول کہنے گا کہ اے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ یعودی اور میرا پھیتی کا معاملہ ہے یہ یہ وہ معاملہ ہے تو میں آپ سے انساء کرنے کے لیے آیا ہوں آپ ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے جب یہ ساری بات کر چکے تو فاروق آدم ابھی فیصلہ بول نہیں والے تھے کہ یعودی نے کہا دی فاروق آدم ایک میری بات بھی سن لیں اس کی آپ نے ساری بات سنی ہے ایک میری بات بھی سن لیں تو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بولی ہے آپ کی کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ یہ فیصلہ پہلے حضور سے کروا چکا ہے اور حضور نے یہ فیصلہ میرے ہم میں لیا ہے اس کے خلاف دیا ہے اور اس کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ چلو حضور کی بارگا سے فیصلہ غیرے حق میں نہیں آیا اب فاروق آدم سے کرواتے ہیں تو جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہی بیٹھو میں ابھی آدم آپ اندر گئے اور آپ جو اپنی نقی دلوان میں آپ سے باہر رکھا کرتے تھے آپ کو اٹھا کر لے آئے اور بغیر پوچھے بتائے آپ نے اس منافق مسلمان جو آپ نے آپ کو کہتا تھا اس کا سر کلم کر دیا اور سر کلم کرنے سے پہلے فروایا کہ جو رسول اللہ سے فیصلہ کروانے کے بعد فاروق آدم سے فیصلہ کروائے گا اس کے بارے میں فاروق آدم کا یہ بھی فیصلہ ہوئی آپ نے اس کی گھر نہ ہوگا اب اس پر قرآن کی آیات نازم ہوئی اس کے بعد آپ چلے گئے اسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں نے بنا مسلمان کو قتل کر دیا جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس ظالم نے آپ سے فیصلہ کروائے اور پھر میرے پاس آگیا ہے میں نے اس کا قتل کر دیا ہے میں نے اس کو مار دیا ہے اب آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں مجھے قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے تو میں اس کے لئے بھی حاضر ہوں یا جو آپ فیصلہ کر دیں میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن اس ظالم کا میں نے کلا کما کر دیا ہے اس ساخر رسول کا میں نے کلا کما کر دیا ہے اب آپ جو فیصلہ فرمائیں تو وہاں پر حضور کیے جب یہ آپ آپ کی آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تو ارشاد ہوا کہ اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاِيَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَا تُوِلَيْهِ مُزَنِينَ اور اگر یہ منافقوں کے پاس ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے تو یہ دوڑے چلے آتے ہیں اس کی طرف جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اور اتحاد گزار بن جاتے ہیں آپ کی بات کو مانتے ہیں اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اور اگر فیصلہ ان کے حق میں نہ آئے اور آپ فیصلہ کر ان کے حق میں نہ فرمائیں تو کیا ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کی یا ان کے دلوں میں منافقت ہے وہ پوٹ پوٹ کر بری ہے یا وہ شک میں پڑھ گئے ہیں یا اندیشار یہ ڈر رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر زیادی کریں گے بلکہ خود وہی ضرم کرنے والے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول کبھی کسی پر ضرم نہیں کرتا اللہ اور اللہ کا رسول کبھی کسی پر زیادی نہیں کرتا اللہ اور اللہ کا رسول کبھی کسی کے لا محالہ اور ناجائز طور پر گریفت نہیں کرتا اللہ اور اللہ کا رسول جب بھی فیصلہ فرماتا ہے تو وہ حق اور سچ اور مرٹ کے اوپر پر سر مراتا ہے اور یہ بات مسلمانوں کو یاد رکھ لینے چاہیے یہ قرآن کی بڑی بازہ آتا ہے یا ایہوالنبینا آمنو آمنو ستو اے ایمان والوں عدل کرو ایک اور جگہ پر فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَحْمُرُ بِالْعَدْلِ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انسانس کا حکم دیتا ہے ولی انسان اور بلائی کا حکم دیتا ہے قرآن نے بڑے بازہ آتا ہے ایک جگہ اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آج بھی دنیا میں جو مسلمان چاہے وہ انسان کی خلصی کے بیتا ہے چاہے وہ حدالت کی خلصی کے بیتا ہے چاہے وہ بادشاہی کی خلصی کے بیتا ہے چاہے وہ کسی بھی کس جگہ پر بھی جب اسے منصف بنایا جائے اور چاہے اسے محلے کے اندر ایک معاشرے کے اندر ایک گھر کے اندر ایک بچائد کے اندر اسے منصف بنا دیا جائے تو فرمایا یاد لکھنا اللہ تعالیٰ اس شخص سے بڑی محبت فرماتا ہے جو اپنے فیصلوں کے اندر انسان کی پالا دستی کی بات کرتا ہے فرمایا اسے کبھی زوال نہیں آئے گا انسان کرنے والے کو کبھی آنس نہیں آئے گی انسان کرنے والا کبھی بھی کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہوگا اس لیے کہ جو انسان کرتا ہے انسان کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات خود پڑی ہوتی بس یہ ہے کہ انسان کے دامت کو تھام لیجی اور بے فکر ہوگا انسان کیجی دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو نہیں روک سکے گی اس لیے کہ انسان اتنا خود طاقتور ہے اور انسان کے اندر خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان کرنے والا جہاں کھڑا ہوتا ہے تو انسان کرنے والے کے سامنے دنیا کے بادشاہوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ بھی متزرزر ہو جانے ہیں اس لیے کہ دنیا کا بادشاہ کچھ بھی نہیں ہے اصل بادشاہ تو اللہ کی ذات جو مالک الملک ہے جسے قرآن میں فرمایا گا مالک الملک بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے اور دنیا میں جس کو بادشاہی ملتی ہے وہ رب کی درست ملتی ہے رب جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے لیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے یہ کسی کے فیصلے نہیں ہوتے یہ فیصلے انسوں پہ ہوتے ہیں اور یہ فیصلے رب کے فیصلے ہیں اور قرآن نے بازے بازے پہ دیا فرمایا اللہ ہی ہے جو بادشاہی باپس لے لیتا ہے اور اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جسے چاہے زلت دے دیتا ہے ساری بلائیاں تمہارے لوگ کے بات ہیں تو یہاں یہی فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور پاکتے ہیں بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی سچی قومت ادا فرمائے اور آپ کا بتایا ہوا جو عصوہ حسنہ ہے اور آپ کے جو فیصلے ہیں وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور یہ قرآن کا جو عدالتی نظام ہے اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں یہ ہماری عدالتوں کی زینت بنے یہ ہمارے معاشرے کی زینت بنے اور ہمارے معاشرے اور ہمارے عدالتی نظام میں اس قرآن کے فیصلوں کا حول والا ہو رسول اللہ کے فیصلوں کا حول والا ہو تو یقیناً اس کائنات میں مسلمان قوم ترقی یافتہ قوم بن کر ابرے گی اور ہمارا سسٹم آف جس کس جو ہے وہ پوری دنیا کے ادر مضمون ہو جائے گا اور معاشرہ ہمارا خوبصورت بن جائے گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین بچانے سید